اگر آپ اگر آپ اگر 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 اگ جو سوری کالیج انویٹیز اگزام سے آن لائن کرا رہی ہیں بہت سارے کالیج ہیں بہت سارے انویٹیز ہیں اور کیا ایکیٹیو بھی آف لائن کرا اگر کرایا گا تو کیسے کرایا گا کیونکہ جہاں تک نوٹس کی بات ہے ابھی تک جو نوٹس آئی اس میں میں نے اس میں چاہے بیک پیپر ہو آپ کا چاہے رگولر شرنز ہوں یا پھر آپ کا کوئی بھی ہو کہہ رہو تو اس میں ساری یہی نوٹس ہے کہ اگزام سے جو ہے یہ تیوری بیس پہ ہوگا اور آپ کا اگزام سے کیا ہوگا آف لائن ہوگا کیونکہ ایک جو نوٹس آئی ہے پچیس اٹھائیس جنوری کو اٹھائیس دسمبر کو اس کے پہلے جو نوٹس آئی تھی پندرہ کو تو اس میں ساری جو نوٹس ہے اس میں سمجھ یہی منشن ہے کہ آپ کا اگزام سے کیسے گا تیوری ہوگا اور آپ کا اگزام سے کیا ہوگا سینٹر کی لسٹ آئی ہے لیکن بہت سارے ایسے ہیں جو اپنے گھروں سے کئی کلومیٹر دور ان کا سینٹر ہے تو پھر کیسے ہو جائیں گے کیا ان کا سینٹر رہے گا کیسے رہے گا اور میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کا پیپر جو ہے تھیوری بیس پہ ہوگا اور یم سی کی بیس پچھلی سال ہوا تھا لیکن ابھی تک اس کی کوئی نوٹس نہیں آئی ہے تو کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کا اگزام آن لائن ہو اور آپ کو جو پیپر ہو وہ تھیوری کے بجائے یم سی کیو ہو اور جو سینٹر ہو آپ کا سینٹر ہو اس کے لیے میں آپ کو بتا دوں آپ کی ایک کام کرنا ہوگا کہ آپ کو پہلے تو یونٹی بنانی ہوگی اگر آپ چاہتے ہیں کہ صرف میں ویڈیوز بنا دوں اور آپ دیکھ لیں اور آپ دوشار کمنٹ کر دیں تو اس سے کچھ ہو جائے گا تو یہ پوسیبل نہیں ہے یہ بلکہ ناممکن ہے آپ کو کیا کرنا ہوگا صرف پہلے میں آپ کو بتا دوں میں نے یہ جو میرا چینل ہے اس میں ایک ایٹیو کی سال انفارمیشن میں دیتا ہوں اور آپ ہی ایک ہیلپ کے لیے سمجھئے میں نے یہ چینل بنایا ہے اس میں اگر آپ دیکھیں گے میرے چینل پر میکسیوم ویڈیوز ایک ایٹیو ہی پہ ہیں اور میں سوچتا ہوں کہ جو سارے سٹوڈنٹ ہیں کیسے ان کے ہیلپ کر سکوں بہت سارے سٹوڈنٹ ہیں بجھے بار بار ان کا کمنٹ آتا ہے میسیج آتا ہے میں دیکھتا ہوں کہ بہت پریشان ہے اور ان کے ہیلپ کرنے والا کوئی نہیں ہے تو میں سوچتا ہوں جہاں تک مجھ سے جتنی چھوٹی بڑی جتنی بھی ہیلپ ہو سکے اور ویسے بھی میں سہر کافی ایٹیوڈنٹ کو نوٹس پروائیڈ کر چکا ہوں نوٹس بھی دیتا ہوں انفارمیشن ان کو بتاتا ہوں جو بھی ان کی سوچن آتی ہے میں ان تک پہنچاتا ہوں ان کے پہنچانے کوشش کرتا ہوں ہاں میں بہت بڑا کام تو نہیں کرتا ہوں لیکن جہاں تک مجھ سے ہو سکتا ہے میں وہ کرنے کوشش کرتا ہوں کرتا بھی ہوں اور میں نے ایک چینل اور میں اس سے کوئی کسی کو تھینکو بولنے کے لئے بھی نہیں بولتا کیونکہ میں اپنا کام سمجھتا ہوں کہ میں ایٹیوڈنٹ کی ہیلپ کروں اور ان کی جو ہے کیسے جو سمجھ سیاں اس کو دور کر سکوں اور دوسرے چیز میں نے ایک ٹیلیگرام چینل بھی بڑھایا ہے اکیٹیو لکھنو نوٹس کے نام سے اس میں نیر ایباوٹ پڑھتا ہے کہ یونیسٹی پہ تو آپ کو کیا کرنا ہے جو میں نے ٹیلیگرام کا چینل بنایا ہے اس پہ آپ کو کیا کرنا ہے جوائین ہو جانا پہلے دسکیپشن میں میں لنک دے دوں گا اس میں ساتھ سو پلسٹ ہو چکے ہیں اور اگر میڈیوز میری دیکھ رہے ہیں جو کسی بھی کالج میں پڑھائی کرتے ہیں تو آپ جو میرا ٹیلیگرام کا چینل ہے اس کو آپ ضرور شیئر کرنا تاکہ جو سارے چینل اس میں جوائین ہو سکیں اور اس کے ساتھ ایک ڈیٹ فکس کر دی جائے گی ایک � ہزار پلس ہو جائیں گے تو دب تک دو ہزار تین ہزار ہزار نہیں ہو جاتے ہیں تب تک ہم یونیٹی بناتے ہیں اور اپنے جو یہ لنک ہے اس کو اپنے کالج گروپ میں ضرور شیئر کرنا جو فرینڈ ہو گئی رہے ہیں تاکہ ہر کسی تک یہ ویڈیو اور لنک پہنچ سکے جو ٹیلیگرام چینل ہے اس بھی یونیٹی بنا کے ایک ساتھ کمنٹ کریں گے وہاں پہ جا کے ٹویٹ کریں گے ٹویٹر پہ جو ایک ٹیو لکھنوں کا ٹویٹ ہے وہاں پہ ویسے میں نے سارے فیس بک اور اسٹرگرام کا بھی گروپ بنا چاہے ہواں جو ہائن کر سکتے ہیں بہت میں امپورٹنٹ ہے ٹویٹر والا کیونکہ جو ٹویٹر جو ٹویٹر پہ جب آپ ٹویٹ کریں گے تو اس میں نیوز میں بھی آئے گا آپ کا اور اس پر پرسر بھی بڑھتا ہے تو آپ کیا کرنا ہے آپ کو ہاں پہ پہلے ٹیلیگرام پہ جوائن ہونا ہے ایک ٹائم بتا دیا جائے گا جب دو ہزار سے تین ہزار سٹوڈنٹ ہو جائیں گے تو اس میں یہ ہوگا کہ ایک ساتھ ج ٹرینڈ کرے گا اور ٹرینڈنگ پہ بہت فرق پڑتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایکزام سے بھی آن لائن ہو جائے کیونکہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے جو سب سے بڑی اینسٹی ہے ایشیا کی جنرلیزم کی اس نے بھی ماس کمیونکیشن کی یعنی آئی ای 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 انڈیان شٹیٹ آپ ماس کمیونکیشن اس کے پر بھی آن لائن ہوئے ہیں اور بہت سارے اس طرح سے لکھنا اینسٹی یا اوفری بہت سارے جو اینسٹی یہ ہے اندرلی اینسٹی جنہوں نے آن لائن ای 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 اندرلہ کروائے ہیں تو اوکیٹیو کے لیے بہت بڑی بات نہیں ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا جو پڑھائی ہو رہی جو کلاس چلی ای 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 اندرلہ کرو گا رہے ہیں جب آپ سب آن لائن کرو رہا ہے تو اگر آپ ٹویٹ کرتے ہیں سمبا ہو سکتا ہے آپ سفر ہی اس کے بعدہ میں بھی کیونکہ اس میں ٹویٹ کیا جائے گا کہ یہ ایکزام سیلپ سینٹر ہو کیونکہ سیڈنٹس کو اگر تین سے چار سک کلومیٹر ڈیسینٹس سے جو ہے ٹریویل کرنا ہوگا تو اس میں کوویٹ کیا اور پھر بہت ساری سیچویشن وہ سوی پرابلم کا بھی سامنا کرنا پھر کیونکہ ٹرینوں کے لئے آپ کو پتہ چل نہیں رہی ہے بہت ساری بہت کم ٹرینیں چل نہیں ہیں تو اس میں آپ کو کافی کٹنا ہی آ سکتے ہیں تو اس لئے سیلپ سینٹر ہوگا اور جو ہے کالج ایزامس آن لائن ہوگا اس کے لئے بس یہی ایک ہی فارمولہ ہے کہ آپ وہاں پہ جا کے پہلے یونٹی بنائے یونٹی بنائے ایک ساتھ ٹویٹ کریں گے تو ایکی ٹیو کو جو پڑے گا تو ایکی ٹیو ہو سکتا ہے آپ کی جو پروسرائز ہونے کے بعد اگر آپ یونٹی بن جاتی ہے تو آپ کا ایزامس کنڈکٹ آن لائن کروا سکتا ہے اور لائن کرنٹ کروا سکتا ہے اور سینٹر ہو سکتا ہے پیپر ایم سیو کیو اگر آپ چاہتے ہیں تو ایم سیو کیو بھی ہو سکتا ہے یعنی آپ جو چاہیں گے وہی ہوگا کب جب آپ کی یونٹی بنائے گی تب ہی اور میں صرف ایک طرح سے ویڈیوز بنا دوں اور شیئر کر دوں کمنٹ کر دیں آپ دو چار اس سے کچھ نہیں ہوگا جب تک اگر دو ہزار سے تین ہزار شیلنٹ نہیں یونٹی میں جوائن ہوں گے تب تک نہیں ہوگا تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس طریقے سے میرے ویڈیو بنانے کا کچھ مقصد ہے یعنی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کچھ ہو سکے یعنی آپ کے بارے میں اگر میں نے کچھ چیز میں بینیفٹ لگے تو ضرور یہ ویڈیوز شیئر کرنا اور اپنے فرینڈ ہو گئے رہا تاکہ سب ہی لوگ یونٹی میں ایک ہو جائے اور ایک ساتھ میں ٹرینڈ کریں ٹرینڈ کریں ٹویٹ کر کے آج کی ربست نہیں کامنٹ میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کرنا